بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین الى قیام یوم الدین کافی تعداد میں مومنین سوال کر رہے ہیں کرونا سے بچنے کے لیے جو ویکسین بنا ہے کیا اسے لگوایا جائے یا نہ لگوایا جائے اور اس میں مراجع اعظام خصوصاً آیت اللہ علیہ وسیستانی کیا فرماتے ہیں تو اس سے پہلے کہ اس موضوع کو ڈسکس کیا جائے ہے پہلے چند مقدماتی موضوعات کو ڈسکس کیا جائے اور ان میں سے پہلا موضوع یہ کہ کرونا آیا پہلے سے تھا یا اسے بنایا گیا ہے وائرس اپنی شکل و صورت بدلتے رہتے ہیں قوت مدافیت بڑھاتے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بعض پہلے استعمال کیے جانے والے ویکسین ان پر اثر انداز نہیں ہو پاتے اب یہ کرونا کا وائرس اس کی شکل و صورت بدلی ہے قدرتی عدبار سے یا بدلی گئی ہے سیاسی عدبار سے اور بدلنے والے چائنہ والے ہیں یا امریکہ والے ہیں یا کوئی اور ہے ان موضوعات کو ڈسکس نہیں کر رہے بائیلوجیکل ویپن کا موضوع 1947 کے زمانے میں بھی تھا اور اس سے پہلے بھی استعمالی طاقتیں بائیلوجیکل ویپن کو استعمال کر چکے ہیں کبھی چہچک کے جراسیم کو کبھی دیگر چیزوں کو تو یہ ساری چیزیں پوسیبل ہیں اس وقت موضوع یہ ہے کہ اس ویکسین کو استعمال کیا جائے یا نہ کیا جائے اور کس پر اعتماد کیا جائے تو سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ مختلف عدیان کے ماننے والوں نے اس موضوع کو اس طرح سے لیا جیسے کہ یہ ان کے دین کے خلاف سازش ہے یہ آپ کو تاجب ہوگا کہ یورپ امریکہ کے بھی بعض جیوز نے بعض کرسچینز نے اور عموماً عالم اسلام میں مسلمانوں نے اور دیگر عدیان کے ماننے والوں نے بھی اس طرح سے دیکھا اس موضوع کو کہ شاید یہ ان کی نماز جمعہ کے لیے ہے یا یہودیوں کی سیٹری کی عبادت کے لیے ہے یا عیسائیوں کی اتبار کی عبادت کے لیے ہے یا مثال کے طور پر دیگر عدیان کی عبادت کو ڈسٹ اپ کرنے کے لیے ہے تو یہ ان کی بہت ہی تنگ نظری تھی کیونکہ بڑے بڑے ادارے اور بڑے بڑے بینکوں کو اور حکومتوں کو اس سے نقصان ہوا ہے اگر یہ احتمام کیا بھی گیا ہے تو کم سے کم دینداروں کی عبادت کو ڈسٹ اپ کرنے کے لیے نہیں کیا گیا پہلی بات اب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ ویکسین بنایا گیا ہے اور پہلا مرحلہ تھا آبادی کم کرنے کا دوسرا مرحلہ ہے ویکسین کے ذریعے سے ایک جنیٹیکل چینج لانے کا تو ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو لیکن دیکھنا یہ چاہیے علمی ادوار سے کہ کتنے فیصد امکانات ہیں اس کے تو سب سے پہلی بات یہ کہ مختلف ڈیزیز سے چاہے وہ ملیریا ہو یا اسی طرح سے دیگر امراض ہو فلو ہو اور ہارٹ اٹیک ہو تو اس سے لوگ زیادہ مرے ہیں بنسبت اس کرونا وائرس کے ذریعے سے دوسرا موضوع یہ کہ اگر آئندہ کی پاپولیشن کو کنٹرول کرنا ہو یا آئندہ کوئی جنیٹیکل چینج لانا ہو تو اس کے لیے اتنا بڑا ڈراما کرنے کی ضرورت نہیں تھی دنیا بھر میں ویسے ہی اتنی دبائیں اور ویکسین ہیں اور سبھی مسلمانوں کے علاوہ دوسری اقوام کے ہاتھ میں ہیں اب اگر یہ سب کچھ کرنا تھا تو بچوں کو جو ویکسین لگنا ضروری ہیں مثال کے طور پر چکن پاکس ہے سمال پاکس ہے دپتھیریا ہے اسی طرح سے میرنجائٹس کا ہے اور ٹائفائیڈ ہیں پولیوں ہیں تو ان کے ذریعے بھی کیا جا سکتے تھے اور بڑوں میں بھی کیا جا سکتے ہیں مختلف انجیکشنز کے ذریعے سے دباؤں کے ذریعے سے کچھ نہیں تو اسپرین کے ذریعے سے جو ہر گلی محلے میں ملتی ہے تو اتنا بڑا احتمام کرنے کی کوئی ضرورت اقلی عدبار سے سمجھ میں نہیں آتی اب یہاں پر بتاتے چلیں کہ جس طرح سے پاکستان میں پولیوں کے اور افغانستان میں موجود ہیں اور بقول بعض کے کہ نائجیریا میں بھی موجود ہیں اور ان کی وجہ ہے بعض نام نہاد مسلمان شدت پسند ملا پاکستان ہو یا افغانستان ہو انہی متشدد ملاوں کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے بچوں کی خدمت گزار لیریز ہیلتھ ورکر کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے کس جرم میں پولیوں کے قطرے پلانے کے جرم میں اور یہی چیز سبب بنی کہ ساری دنیا سے پولیوں ختم ہو چکا ہے سوائے پاکستان اور افغانستان کے اب یہ شدت پسندی کہ جس کا دارومدار جہالت پہ ہو اسے ہمیں اپنے مذہب حق اہل بیت میں نہیں آنے دینا ہے کیونکہ ہمارے مراجعہ اعظام فرماتے ہیں کہ جس فیلڈ سے بھی ریلیٹڈ کوئی موضوع ہو اس کے عالم سے یعنی اس کے اسپیشلسٹ سے پوچھنا چاہیے فقہ ہو یا سائنس کا کوئی موضوع ہو یا سوشل سائنسز کا ہو اس کا جو متخصص ہو اسپیشلسٹ ہو صاحب نظر ہو اس سے پوچھنا چاہیے ان موضوعات کا دارومدار صحافیوں پر یا علماء پر یا دیگر اسکولرز پر نہیں ہے ممکن ایک آدمی بہت بڑا ڈاکٹر ہو لیکن جب مسئلہ کنسٹرکشن کہو تو اس سے نہیں پوچھا جائے گا ممکن ایک بہت بڑا سیبل انجینئر ہو لیکن جب مسئلہ میڈیسن کہو تو اس سے نہیں پوچھا جائے گا یہ جو امراض ہیں چاہے وہ بیکٹیریا کے ذریعے سے ہوں چاہے وائرس کے ذریعے ہوں تو ان کے متخصص سے اور اسپیشلسٹ سے پوچھا جائے گا پس وائرل انفیکشن کا اور ویکسین کا تعلق جو ہے وائرولوجی سے ہے اور جو بہترین وائرولوجسٹ ہو اس سے ہمیں پوچھنا ہوگا نہ کسی عالم سے نہ کسی عالم سے مراد نہ کسی دینی عالم سے نہ کسی صحافی سے اب ایک موضوع ڈسکس کیا جاتا ہے طبعہ اسلامی کا عدبتہ یہ ذہن میں رہے کہ مختلف ادیان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مختلف امراض کا علاج ہے عموماً وہ کسی بھی دین کی طب نہیں ہے یہ بھی واضح ہے یہ اس زمانے کا جو طب تھا وہی ہے کہ جسے کہا جاتا ہے عام طور پر طبے گیا ہی انڈیا میں بھی ہے اس کی شکل صورت الگ ہے آریو ویدک کی طرح ہمارے ہوں اس طب سنتی کو یعنی اسی پرانے کلچر والی طب کو اب نام دے دیا گیا ہے طب اسلامی کا اس موضوع میں شیخ صدوق نے ہزار سال پہلے اپنی کتاب اعتقادات میں بہت واضح کہا کہ یہ روایات یا ضعیف ہیں یا یہ کہ یہ مکہ اور مدینہ والوں کے لیے ان خاص حالات میں تھی یا یہ کہ خود معصومین کو علم تھا سامنے سوال کرنے والے شخص کی جسمانی کیفیت کا اور مخصوص اس کے لیے تھی ایک روایت جو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے نقل ہوئی اور وسائل میں بھی ہے تہذیب الحکام میں بھی ہے کہ یجبو علی الامام ان یحبسا کہ امام پر لازم ہے کہ قید کر لے کس کو الفساق من العلماء کے فاسق عالموں کو اور کس کو والجحال من العطباء اور جاہل ڈاکٹروں کو تو یہاں سے پتا چلا کہ اسلام کی نکاح بہت سخت ہے ان افراد کے بارے میں کہ جو طب کو ڈسکس کرتے ہیں جبکہ وہ ان کی فیلڈ نہیں ہے اب صحافیوں کے بارے میں دوبارہ بات ہو کہ دنیا کے مختلف ممالک میں صحافی سنسنیاں پھیلاتے ہیں بعض دفعہ ان کی خبریں صحیح بھی ہوتی ہیں اور بعض دفعہ اس میں مبالغہ ہوتا ہے اب عرب صحافی بھی ہیں اس میں یورپ امریکہ کے صحافی بھی ہیں اور اسی طرح سے پاکستان انڈیا یا ایران کے بھی ہیں مثال کے طور پر بعض ایران کے صحافیوں نے اس کو سیریس نہیں لیا تھا اور ان کی وجہ سے حکومت کی بہت زیادہ توجہ بھی نہیں ہو پائی اور یہی وجہ تھی کہ جب ساری دنیا نے ائر لائن چائنہ کے لیے بند کر دی تھی لیکن ایران کی مہان ائر مسلسل چائنہ کے افراد کو لا رہی تھی لے جا رہی تھی لیکن جب وائرس کا حملہ ایران میں شدید ہوا تو اس وقت ذرا لوگ سیریس ہوئے کہ معاملہ باقا سیریس ہے ایک موضوع جو ہمیشہ میں نے ڈسکس کیا کہ یہ جو پبلک میں مشہور ہو گیا ہے کہ ہم انٹیو بائٹک کا استعمال نہیں کرتے ہم اپنے خاندان میں انٹیو بائٹک استعمال نہیں کراتے ہم ہوتے کون ہیں اس موضوع کو ڈسکس کرنے والے کیونکہ اگر اس نظریہ کو پھیل آیا تو ممکن ہے کسی مریض کو دو سے چار گھنٹے میں انٹیو بائٹک کی ایک ہیوی ڈوز لینا ضروری ہو اور آپ کی اور ہماری اس جہالت کی بات کی وجہ سے وہ مر جائے لہذا ہم میں سے کسی کو بھی اجازت نہیں ہے یہ کہنے کی کہ ہم انٹیو بائٹک نہیں لیتے یا ہمارے خاندان میں انٹیو بائٹک نہیں لیتے یا انٹیو بائٹک جو ہے کلچر کا موضوع نہیں ہے گو کے ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ بلا وجہ میڈیسن نہ لی جائے اور روایات میں بھی یہ ہے کہ جب تک ضروری نہ ہو دوہ کا استعمال نہ کیا جائے اسی طرح سے روایات میں ہے کہ دوہ کو غزہ نہ بنایا جائے اسی طرح سے روایات میں ہے کہ دوہوں کا ایک نگر اثر بھی ہے کون سی دوائیں وہی دوائیں جو اسفت ہوتی تھی مختلف قسم کی جڑی بوٹی ہوگی ان کے بھی اثرات ہیں کیونکہ وہ غزہ نہیں ہیں وہ کے غزہ کے بھی اثرات ہیں اچھے بھی ہیں اور اگر ان کو بیتو کا استعمال کیا جائے تو برے بھی ہیں اب یہاں پر سوالات ہوئے ہیں آیت اللہ اور عظمہ سستانی سے ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ فائزر اور ایسٹرا زینکا اور مدرنا کی کرونا مخالف ویکسین تیار ہو چکی ہیں اور بعض دیگر ممالک بھی انقریب اپنی ویکسین بزار میں لانے والے ہیں اور کچھ سائیڈ ایفیکٹ یعنی عوارز جانبی کے باوجود بعض ممالک کے طبی ماہرین نے ان ویکسین کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے آپ کے کچھ مقلدین ویکسین کے تجرباتی مراحل میں ظاہر ہونے والے بعض زمنی عوارز یعنی سائیڈ ایفیکٹ سے پریشان ہیں اب یہ کیوں پریشان ہیں کیونکہ ان ویکسین کے عوارز اور نتائج پر تحقیقی کام دوسرے ویکسین کے نزبت تیزی سے انجام دیا گیا ہے کیا مراد ہے کیونکہ جب وائرس کسی وائرس کے لیے بیکٹیریا کے لیے جب کچھ دوائیں بنتی ہیں تو ان پر ایک تحقیق کا کام ہوتا ہے چونوں پر ہوتا ہے بندروں پر ہوتا ہے اور مختلف جانوروں پر ہوتا ہے پھر اس کے بعد جب اچھے نتائج نکلتے ہیں تو پھر انسانوں پر کیا جاتا ہے اور وہاں اس میں آٹھ سے دس سال لگ جاتے ہیں لیکن اس ویکسین کو کیونکہ جلدی بنایا گیا ہے تو اس کو زیادہ ٹیسٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملا ہے کیونکہ اگر اس کو زیادہ ٹائم دیا جاتا تو یہ بیماری اور زیادہ جان لیوہ ثابت ہو جاتی تو لہٰذا یہاں پر یہ شک ہے کیونکہ ان ویکسین کے عوارز اور نتائج پر تحقیقی کام دوسرے ویکسین کی نزبت تیزی سے انجام دیا گیا ہے لیکن اس طرحی حالت کی وجہ سے بعض حکومتوں نے ان ویکسین کے استعمال کی منظوری دے دیئے جبکہ بعض اقوام کو ماضی میں مختلف ویکسین کے کچھ منفی تجربات ہوئے ہیں اس ویکسین کے نہیں بعض اقوام کو یعنی بعض لوگوں کو جب ان پر ویکسین کے ٹیسٹ کیے گئے یا ٹیسٹ کے باوجود بھی انہوں نے نیا نیا اس ویکسین کو استعمال کیا تو بعض زگہ ان کو محسوس ہوا کہ یہ ویکسین اس علاقے میں نقصاندے ہوئی ہے یا ان افراد کے لیے نقصاندے ہے اور بعض دیگر جگہوں پر نقصاندے نہیں ہیں ان کی کیا وجوہاتیں آب و ہوا بھی ہو سکتی ہے جنریکل فرق بھی ہو سکتا ہے ساتھ میں کچھ کھانوں کا اثر بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ پر ایک خاص کھانا لوگ زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں دوسری جگہ پر ایک خاص کھانا کم مقدار میں کھاتے ہیں جہاں پر زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں تو وہاں پر اس کھانے کے اجزاء کی وجہ سے ممکن ہے کہ تھوڑے سے نیگٹیو اثرات رہے ہوں اس ویکسین کے تو اب یہ شکوک و شبہات بھی ہیں کہ اس ویکسین کے کچھ غلط اثرات بھی ہو سکتے ہیں جس طرح سے بعض پہلی ویکسین کے ہوئے ہیں اب ان وجوہات کی بنا پر کیا ہے جس کی وجہ سے اس ویکسین کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات ہیں جبکہ اکثر موارد میں کوئی خاص منفی اثر ظاہر نہیں ہوا ہے اب ان میں جو منفی اثر خبروں میں آیا ہے وہ کیا آیا ہے مثال کے طور پر ایک ویکسین کے بارے میں ڈسکشن ہو رہا تھا کہ ایٹین ملین افراد کو دیئے گئے ان میں سے تین کیسز آئے ہیں کہ بلڈ کلوٹنگ ہو گئی ہے کوئی جان لیوہ مسئلہ نہیں ہوا اب یہاں پر سوال ہے آپ اس صورت میں کیا فرماتے ہیں اب یہاں پر آغسستانی کے جو عربی جملہ تھیں انہیں بھی ہم کہیں کہیں بیان کریں گے جس سے بہت واضح ہو جائے مسئلہ کہ وہ کیا فرما رہے ہیں تو پہلے آپ کے سامنے اس کا اردو ترجمہ بیان کریں ان حالات میں اس موضوع کے صاحب تجربہ ماہر ڈاکٹروں کی تشخیص اور رائے پر اعتماد کرنا چاہیے پس یہاں پر جو عموماً ہمارے مراجع ازام فرماتے ہیں وہ یہ کہ اس موضوع کے یعنی جو بھی موضوع ہے اس کے صاحب تجربہ اور ماہر افراد سے پوچھنا چاہیے یہ قائدہ کل لیا ہے تو یہاں پر آپ نے عربی میں فرمایا ینبغل اعتماد علی ما یشخصہ الاتباء المتخصصون فی من زد تجربت فی حاضل مجال یعنی لازم ہے کہ آپ لوگ پوچھیں کن سے اس موضوع کے صاحب تجربہ اور ماہر افراد سے کس موضوع کے اس موضوع کے پس اس موضوع میں آپ کسی عالم سے یعنی ایک عالم دین سے یا مثال کے طور پر کسی سوشل سائنس کے ڈاکٹریٹ کیے ہوئے فرد سے یا حتی میڈیسن میں بھی اگر کوئی ہو یا کوئی اور فیلڈ کا ڈاکٹر ہو جیسے ہارٹ سپیشلیس یا کینسر سپیشلیس یا چائل سپیشلیس یا آئی سپیشلیس یا برین یا ہارٹ سپیشلیس تو اس کی رائے نہیں چلے گی آپ فرماتے ہیں اس موضوع میں اب یہ موضوع کس کا ہے یہ ویکسین کا ہے وائرس کا ہے لہٰذا وائرولوجی کے جو ماہر ہیں اہم وائرولوجس جو ہوں ان سے پوچھنا پڑے گا وہ بھی ابتدائی نہیں متخصص ہوں ماہر ہوں ان کی رائے پر عمل کرنا ہوگا اس کے بعد فرماتے ہوں شرعی حکم یہ ہے کہ اگر کرونا وائرس کا شکار ہونے کی وجہ سے جان کو خطرہ ہو بس اگر جان کو خطرہ ہے نمبر ایک یا شدید لا علاج ایسی بیماری جس کا تدارک ممکن نہ ہو یا یہ کہ ایسی بیماری لگے گی جس کا علاج ممکن نہیں ہوگا یا شدید مشکل ہوگا اگر ایسا ہے تو کیا ہے فرماتے ہیں تو ایسی صورت میں شرعی طور پر کسی منظور شدہ اور تعید شدہ ویکسین کا استعمال لازم ہے اب یہ بات واضح رہے کہ نہ خود میں اور نہ اس فتوے میں کسی کمپنی کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ کہا جائے کہ ہم کسی کمپنی کے ویکسین بیچنے کے لیے پروپاگنڈا کر رہے ہیں یا ایوٹائزمنٹ کر رہے ہیں نہیں بتائیں گے متخصص کہ اس کو استعمال کر لیا جائے اب ظاہر ہے جو ایک عالمی بحث چلتی ہے کہ یورپ والا کیا جائے استعمال یا فائزر کا امریکہ میں کیا جائے تو بھی چائنہ کا کر لیا جائے لیکن چائنہ کا ہو یا امریکہ کا ہو یا برٹیشر کا ہو اس میں جو اہم موضوع ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس ایسے افراد ہونے چاہیے کہ جو اس فیلڈ کے ماہر ہوں اور وہ اس ویکسین کو لانے کے بعد چیک کریں اور ان کی اتنی مہارت ہو اور اگر مسلم دنیا میں ہمارے پاس نہیں ہیں تو یہ خود ایک سوچنے کا مرحلہ ہے کہ کیوں نہیں ہیں اور کیوں اب تک ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی تو یہاں پر انہوں نے واضح فرمایا تو ایسی صورت میں شرعی طور پر کسی منظور اور تائید شدہ ویکسین کا استعمال لازم ہے بہتر نہیں ہے لازم ہے اس کے لئے آپ نے لفت جملہ استعمال کیا یجب الاستقدام اللقاہ کہ ویکسین کا استعمال واجب ہوگا ایسی کنڈیشن میں اگرچہ اب یہاں پر ایک بہت اہم ہے اگرچہ ویکسین کے استعمال سے شدید مذر اثرات کا احتمال ہی کیوں نہ ہو احتمال ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے احتمال ہے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ احتمال جان جانے سے قطن کم ہے لیکن یہ احتمال ایک ایسی بیماری سے جو لا علاج لگ جائے گی ہمیں یا جسم کے کسی حصے کو ضائع کر دے گی اور یا ایسا مرد لگے گا جسم کا علاج یا نہیں ہو سکتا یا بہت مشکل سے ہوگا تو ایسی صورت میں کیا ہے یہ جو چھوٹے سائیڈ افیکٹ ہیں ان کو نظرانداز کرنا ہوگا اور ویکسین لگانا ضروری ہوں گے یہ ہے جواب پہلے سوال کا دوسرا سوال بعض ممالک میں ترجیحی بنیاد پر پہلے طبی عملے موسن اور بزرگ افراد پھر فوج اور امن و آمان سمحلنے والے اور اس طرح دیگر افراد کو پہلے ویکسین فراہم کیے جا رہے ہیں کچھ لوگ پیسے دے کر ان افراد سے پہلے ویکسین حاصل کر رہے ہیں تو کیا حکومت کی اعلان شدہ ترتیب پر عمل واجب ہے شرعاً جواب اگر حکومت کی ترجیحی ترتیب کے خلاف ویکسین لگانا قانوناً غلط ہے تو پھر جائز نہیں ہوگا تیسرا سوال تیسری دنیا کے بعض ممالک اپنے افراد کو ویکسین لگانے کی مالی صلاحیت نہیں رکھتے اگر ڈاکٹر تشخیص دیں کہ ویکسین ضروری ہے تو کیا آپ اجازت فرمائیں گے کہ حقوق شرعی کو ضرورت مند لوگوں کو ویکسین لگانے میں صرف کیا جائے تو جواب ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے یعنی اگر سہم امام یا زکاة یا رد مظالم لگائے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا چوتھا سوال ویکسین تیار کرنے والی کمپنیوں کو ویکسین کی تاثیر اور فائدہ مند ہونے کے بارے میں جاننے کے لیے والنٹیئر کی ضرورت ہوتی ہے کیا مومنین ان تجربات میں شامل ہو سکتے ہیں جبکہ ان کمپنیوں کی جانب سے صحت کی حفاظت اور احتیاط کی یقین دہانی کرائی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود کبھی غیر متوقع ضرر اور خطرہ ہو سکتا ہے اور جان بھی جا سکتی ہے تو جواب ہے اگر جان کا خطرہ ہو یا ایسا خطرہ ہو جس کا تدارک ممکن نہ ہو تو جائز نہیں لیکن اگر خطرہ کم ہو یا نہ ہونے کے برابر ہو تو کوئی حرج نہیں یعنی والنٹریلی یہ ویکسین لگوائے جا سکتے ہیں پانچمہ سوال یہ ہے کہ ویکسین کے اجزاء کو مستحکم کرنے کے لیے مختلف اشیاء کا استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ سور کے جیلیٹن کیا متعلقہ حکام سور کے جیلیٹن کا ذکر نہ کریں یا یہ کہنا کہ اس میں جیلیٹن نہیں ہے تو کیا یہ کافی ہے اس میں استحالے کا امکان بھی ہے کیا تحقیق ضروری ہے اگر یہ مستحلق ہو گئی ہو تو کیا ویکسین کا استعمال جان بچانے کے لیے جائز ہے تو اصل سوال یہ ہے کہ اگر اس میں سور کے اجزاء یا کوئی اور نجس چیز ہو تو استعمال کیا جا سکتا ہے اب یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا استحالہ اسے بتاتے چلیں اور اسی طرح سے ایک لفظ ہے انقلاب انقلاب کیا چیز ہے کہ اگر شراب سرکہ بن جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ انقلاب ہو گیا یعنی شراب سرکہ بن گئی اب کیونکہ پہلے یہ نجس تھی سرکہ بنتے ہی یہ بھی اور برطن بھی پاک ہو جائے گا استحالہ کیا چیز ہے مثال کے طور پر اگر کتہ ایک نمک کی کان میں گر گیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ نمک بن گیا تو یہ نجس الان تھا اس وقت تک جب تک یہ کتہ تھا لیکن اگر وقت گزرنے کے بعد یہ نمک بن گیا یا ایک اور مثال دیں کہ مثال کے طور پر کوئی کتہ ہو یا جانور ہو اور اس کے ہمیں فوسلز ملیں جو اب پتھر کی صورت میں ہیں تو کہا جائے گا کہ جب تک یہ گوشت کی صورت میں تھا اس وقت تک یہ نجس تھا لیکن اب یہ پتھر بن چکا ہے تو یہ استحالہ ہو چکا ہے تو یہاں پر سوال یہی ہے کہ اگر کوئی نجس چیز ہو لیکن استحالہ ہو چکا ہو لیکن آغازستانی آخر میں جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تمام صورتوں میں بھی ویکسن لگانا جائز ہے اب یہاں پر ایک بات الگ سے بیان کرتے چلیں کہ اگر کوئی نجس چیز ہو کسی بھی انجیکشن میں تو اس کو جسم میں داخل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں کھانے کا الگ موضوع ہوتا ہے انجیکٹ کرنے کا الگ موضوع ہوتا ہے دعا ہے خدا ون تبارک وطالہ سے کہ تمام انسانوں کو تمام آفاتِ ارضی و سماوی سے محفوظ رکھے وَصَلَّ اللَّهُ وَلَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاعِرِينَ